بسم اللہ الرحمن الرحیم چین نے بتا دیا تو ویڈیو کے آخر میں آپ کو وہ وجہ بھی بتائیں گے کہ چین نے ہمیں کیوں نہیں بلایا چین اور روس ہمیں کیوں دھتکار رہے ہیں ویڈیو کے شروع پہ آپ کو بتائیں گے کہ چین کے صدر شی جن پنگ نے اس اجلاس میں کیا کہا صدر پیوٹین نے کیا خطرناک اعلانات کیے اور پھر آپ کو بتائیں گے جسے سن کر آپ کو بڑا افسوس ہوگا کہ جو پلانز عمران خان نے چین اور روس کے ساتھ مل کر بنائی تھے آج چین اور روس ان پلانز پر عملن کام کرنا شروع کر رہے ہیں لیکن چونکہ عمران خان پاکستان کے وزیراعظم نہیں ہے تو اس پلان میں پاکستان نہیں ہوگا الٹا بھارت ہوگا جسے اکیلا کرنے کے لئے ہم نے یہ پلانز بنائے تھے اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ چین سے جو رقم آ رہی ہے وہ ہمارے لئے کتنی خطرناک ہے تو ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس سے پہلے اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے اب بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ برکس کیا ہے دنیا کی جو بڑی بڑی امرجنگ ایکانومیز ہیں جو تیزی سے ترقی کر رہی ہیں جس میں چین ہے روس ہے برازیل ہے بھارت ہے اور ساؤتھ افریقہ ہیں ان سب ممالک نے مل کر ایک بلوک بنایا تھا اور اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ معیشت کو مزید بہتر کیسے کرنا ہے اب انہوں نے اس بلوک کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اسے برکس کی بجائے برکس پلس کا نام دیا ہے اس لئے انہوں نے برکس پلس سمٹ کا انعقاد کیا جس میں انہوں نے مزید ملکوں کو بلایا تاکہ وہ بھی ترقی کر سکیں اب اس میں کون کون سے ممالک کو انوائٹ کیا گیا تھا آسنٹ انسائیڈر کی خبر ہے چائنہ ہیز انوائٹڈ انڈونیشیا ملیشیا اسبیکستان ایران ایجپٹ الجیریہ انڈ ایون فیجی یہاں تک کہ اس نے فیجی کو بھی بلا لیا یعنی اتنے غریب ممالک کو بھی بلا لیا اور اس کے علاوہ بھی کئی دوسرے ممالک کو بلایا ناظرین اس میں سنگال کو بلایا گیا اس میں کمبوڈیا ایتھوپیا فیجی کو بلایا گیا لیکن پاکستان نہیں تھا جس کا اس سب میں بہت اہم رول تھا وہ عمران خان جو تمام ممالک کو اکٹھا کر رہا تھا ایک کر رہا تھا وہ آج اجلاس میں نہیں تھا آج اس اجلاس میں بھارت تھا جو چین اور روس دونوں کا ساتھ دیتا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور جو امریکہ کا بھی اتحادی ہے نہ چین اور روس اس کا کچھ بھی گاڑ سکتے ہیں اور نہ امریکہ اس کا کچھ بھی گاڑ سکتے ہیں اور جب امریکہ سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ بھارت کو کچھ کیوں نہیں کہتے تو امریکہ کہتا ہے کہ کیونکہ اس کی آزاد خارجہ پولیسی ہے اور جب یہی بات عمران خان کرتا تھا تو امریکہ کو بڑا برا لگتا تھا کیونکہ پاکستان کی آزاد خارجہ پولیسی ہے ہی نہیں پہلی بار عمران خان لے کر آیا تھا لیکن امریکہ کو دکھائی دے رہا تھا کہ پہلے لوگ تو یہ باتیں نہیں کرتے تھے کیوں نہ ان پہلے والے لوگوں کو لے کر آیا جائے جو کبھی بھی پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کی بات نہیں کرتے تھے ہم صرف ڈو مور کہتے تھے اور وہ ڈو مور کرتے تھے اینیویز چین نے اس اجلاس میں پاکستان کو کیوں نہیں بلایا یہ آپ کو آخر میں چل کر بتاتے ہیں پہلے آپ کو مختصرا سینن کی ریپورٹ بتاتے ہیں شی جن پنگ کہتا ہے کہ ویسٹن سینکشنز آر ویپنائزنگ ورلڈ ایکانومی چائنہز شی جن پنگ سیز اہیڈ آف برکس سمیٹ شی جن پنگ نے برکس سمیٹ کے اجلاس کے آغاز میں ہی کہہ دیا کہ مغربی ممالک دنیا کی ایکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے پابندیوں کو ہتھیار کی طرح یوز کر رہے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح مغربی ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں کسی ملک پر پابندیاں لگا کر اس کی معیشت کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان ممالک کو بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ہمیں بھی دوسرے ممالک کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا ہمیں بھی بلوک بنانا پڑے گا اس لئے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو ہمارا پانچ ممالک کا بلوک ہے جس میں برازیل ہے روس ہے انڈیا ہے چین ہے اور ساؤت افریقہ ہے اسے ایکسپینڈ کیا جائے تاکہ ہم بھی یورپین یونین کا مقابلہ کر سکیں انہوں نے کہا کہ جو ٹریجیڈیز ماضی میں دنیا دیکھ چکی ہے اس کی وجہ ہیجمنی تھی اس کی وجہ گروپ پولٹکس تھی اس کی وجہ بلوکس تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے سبق نہیں سیکھا کیونکہ یہ سب کچھ ہمیں صرف اور صرف جنگوں اور کشیدگیوں کی طرف لے جاتا ہے انہوں نے امریکہ اور نیٹو پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر روس کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی اپنی ٹروپس کو بڑھاتے رہے تاکہ روسی اکرائن پر حملہ کرے اور ہم روس پر پابندیاں لگا سکیں انہوں نے کہا کہ جیسی جیسی پابندیاں روس پر لگائی گئیں وہ دو دھاری تلوار کی طرح تھی ڈبل ایجڈ سوارڈ جو روس کو اور روس کے عوام کو تباہ کر سکتے تھے لیکن ہم ہر طرح کی صورتحال میں روس کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا ہماری ترقی پر خوش نہیں ہوتی ہمیں اپریشیئٹ نہیں کرتی کہ چین خاموشی سے اتنی ترقی کر رہا ہے الٹا ہمارے خلاف پلانز بنائے جاتے ہیں کہ چین کو کس طرح سے روکا جائے الٹا ہم پر تنس کیے جاتے ہیں جیسے ہم ترقی کر کے کوئی غلط کام کر رہے ہیں پھر اسی سمیٹ میں روس کے صدر ولادی میر پیوٹن نے کھل کر پہلی بار ڈالر کے مقابلے میں دوسری کرنسی لانے کا اعلان کر دیا ہے اوپن اعلان کر دیا ہے جس پر کافی ٹائم سے شی جن پنگ پیوٹن اور امران خان کام کر رہے تھے لیکن امران خان کو ہٹانا حسان تھا تو اسے ہٹا دیا گیا شی جن پنگ کا موڈی کا پیوٹن کا محمد بن سلمان کا ان کو کچھ نہیں کیا جا سکتا ان کو اگر آپ ہٹا بھی دیں تو کوئی دوسری گورنمنٹ بھی آئے گی تو وہ بھی اپنے ملک کے نیشنل انٹرسٹ کی بات کرے گی وہ امریکہ کے انٹرسٹ کے لئے کام نہیں کرے گی تو ان کو ہٹانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو روسی صدر نے کھل کر پہلی بار کام تو بڑے ٹائم سے کر رہا ہے لیکن کھل کر پہلی بار اعلان کر دیا ہے کہ ہم اب ڈالر کے مقابلے میں نئی کرنسی لے کر آئیں گے کیونکہ امریکہ ڈالر کی وجہ سے دنیا پر پابندیاں لگا کر دنیا کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے اب سی این این کی رپورٹ میں بھی اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے لیکن ہم مارکٹس انسائیڈر کی خبر اٹھاتے ہیں کیونکہ اس میں زیادہ اچھے سے بتایا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ روس اور چین ایک نئی ریزرف کرنسی بنا کر ڈالر کے غلبے کو چیلنج کر رہے ہیں پیوٹر نے کہا کہ ہم اس پر آرڈری کام بھی کر رہے ہیں کہ ہم ایک نئی کرنسی لے کر آئیں اور برکس کے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اس کرنسی کا استعمال کریں اور جو جو ملک بھی امانداری سے ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہے اسے ہم ویلکم کریں گے انہوں نے کہا کہ بہت ٹائم ہو گیا ہے کہ دنیا ایک ہی ریزرف کرنسی کو دیکھ رہی ہے جس کا نام ڈالر ہے اب اس کا زوال شروع ہو گیا ہے اور جو سنٹرل بینکس ہیں وہ اب جاتے ہیں کہ وہ اپنی ہولڈنگز کو یوان میں بھی رکھیں سویڈش کرونا میں بھی رکھیں ساؤتھ کورین وان میں بھی رکھیں اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا انہوں نے کہا کہ یہ بات آئی ایم ایف نے کی ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ڈالر زوال کا شکار ہے اور ہم بڑے عرصے سے ایک ہی ریزرف کرنسی کو دیکھ رہے ہیں اب سنٹرل بینکس دوسری کرنسی میں بھی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے امریکہ کی دنیا پر اجارہ داری ختم ہوگی امریکہ دنیا میں ایک ہی سپر پاور نہیں ہے اور بھی پاورز ہیں لیکن امریکہ دنیا کو جیسے چاہے چلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس ڈالر کی پاور ہے ہم نے اس لئے بھی ایک نئی کرنسی بنانی ہے تاکہ ہم امریکہ کی اجارہ داری سے نکل سکیں اور امریکہ کے مفادات کی بجائے اپنے اپنے اور اپنے بلوگ کے مفادات کو پہلے دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم پر جو پابندیاں لگی ہیں اس کی وجہ سے موسکو اور بیجنگ کو مل کر کام کرنا پڑا کہ وہ آئی ایم ایف کے انٹرنیشنل ریزرف ایسٹس کا الٹرنیٹیو بنائیں اور ایس ڈی آر کا کہنا ہے کہ اس وقت یورو بریٹش پاؤنٹ یین اور چائنہ کا یوان ڈالر کا بخوبی مقابلہ کر رہے ہیں تو ناظرین یہ امران خان کی بہت بڑی خواہش تھی انہوں نے اقتدار میں آتے ہی سب سے پہلے تو مسلمان ممالک کا ایک نیا بلوگ بنانے کی کوشش کی لیکن ہماری کمزور معیشت کی وجہ سے ہمیں روک دیا گیا ورنہ امران خان کو ہٹانے کی کوشش اسی وقت شروع ہو جاتی اس کے بعد امران خان خاموشی سے چین کے ساتھ روس کے ساتھ ایران کے ساتھ ارب کنٹریز کے ساتھ مل کر بہت بڑا پلین بنا رہے تھے امران خان کو ہٹا دیا گیا پاکستان اس پلین سے نکل گیا لیکن وہ پلین کامیاب ہو گیا ہے ظاہر ہے روس اور چین تو اس پر کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں لیکن امران خان سے پہلے یہ کام بڑا سلو تھا اب اس اجلاس میں چین نے پاکستان کو کیوں نہیں بلایا ایک تو تمام تجزیہ نگار یہ کہہ رہے تھے کہ چین پاکستان کی غلام حکومت کو نہیں بلانا چاہتا تھا اس اجلاس کا مقصد تھا کہ ایک بلوگ بنایا جائے جو اپنی کرنسی لے کر آئے امریکہ کی دنیا سے اجارہ داری ختم ہو امریکہ کی دنیا سے بدماشی ختم ہو تو پھر اس اجلاس میں ان لوگوں کو کیسے بلایا جائے جو امریکہ نے یہاں پر بٹھائے ہیں اس کو خود آنے کی ضرورت نہیں ہے اس نے اپنے بندے بٹھا دیئے ہیں تو ان بندوں کو اس اجلاس میں کیسے بلایا جائے بات پاکستان کی نہیں ہے بات امپورٹڈ حکومت کی ہے بات غلاموں کی ہے پھر دفتر خارجہ نے بھی ایک بڑا بھانڈا پھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت نے چین سے کہا کہ میں تمہارا ساتھ تب دوں گا اگر تم اس اجلاس میں پاکستان کو نہیں بلاوگے اور پھر روس اور چین کی مشاورت سے پاکستان کو نہیں بلایا گیا ظاہر ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت تو امریکہ کو آنکھیں دکھا سکتا ہے پاکستان میں جو دکھاتا تھا اسے تو پاکستان کے اپنے لوگوں نے اٹھا دیا تو ناظرین کتنے افسوس کی بات ہے وہ بھارت جسے ہم نے چین اور روس کے ساتھ مل کر دنیا میں اکیلا کر دیا تھا اس کے اپنے ہمسائے جو ہمیشہ سے اس کی گود میں بیٹھا کرتے تھے وہ بھی اسے آنکھیں دکھانے لگ گئے تھے افغانستان سے بھارت کو لات مار کر نکلوانا ایران سے بھارت کو لات مار کر نکلوانا کبھی کوئی سوچ بھی سکتا تھا پہلی بار تاریخ میں دنیا پاکستان کو امن پسند اور بھارت کو دہشتگرد کہنے لگی تھی پہلی بار تاریخ میں اس خطے کے تمام ممالک ہمارے قریب ہو گئے تھے اور بھارت سے دور ہو گئے تھے ایک چٹکی میں ایک مراسلے سے ساری گیم بدل گئی آج چین پاکستان کو اس لئے نہیں بلا رہا کیونکہ بھارت نے دباؤ ڈالائے چین پر یہ وہی چین ہے جو پاکستان کی بیک پر بھارت کے علاقوں پر علاقے قبضہ کرتا جا رہا تھا بھارت سے ہر طرح کی شرطیں منوا رہا تھا ناظرین آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسجز پہنچتے رہیں